بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے آپ کو یا تو ہا چاہے آپ کے پاس صبح کا ٹائم ہو ناشتے کا ٹائم ہو یا ہو شانکی چاہے یا کوئی تہوار ہو یا کوئی ٹی پارٹی ہر ایونٹ آپ کو آپ بھی بنائی یہ خاص ایسی ریسپی ہے تو جسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک بال اور بال کے اندر ہم نے ڈالا ہاف کپ دور ڈالے گرون ٹیپریچر والا اور ایک چمچ چائے والا چمچ ہم نے چینی ڈالیا اور ایک چمچ ہم نے اس کے اندر اسٹ ڈالیا ان سب دون چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کرنے ہیں ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک چمچ چائے والا ہم نے ڈالنے نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں دودھ یا پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنا ہی دودھ میں یہ اچھے سے ہمارا دو اچھے سے بن جائے گی بس اچھے سے مکس کرنے ہم نے گونڈنا نہیں ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دو چمچ آئل ڈالیں گے اور آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اتنا گونڈنا ہے جب تک کہ امد کے سارا آئل آٹے کے اندر جلس دنا ہو جائے بس اتنی دیر ہم نے اس کو گونڈنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے رکھ دینا ہے صرف اور صرف ایک منٹر ہمیں لگے گا یہاں پر گھی کو مکس کرنے میں آئل سوری اور اس کا ایک پیڑا بنا کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اسے سیٹ ہونے کے لیے ہم نے بس سیٹ کرنا ہے کوئی ہم نے اسوئے رائس نہیں کرنا اور تب تک ہم اس کی سٹرفنگ تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے لی تھی تین خجوریں خوشک والی اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے بیچ کٹ کے اور یہاں پر ایک چمچ ہم نے لی ہے تل اور بادام لی ہے ان کو ہم نے بارک کوٹ لی ہے اور یہاں پر جیلی لی ہے رنگ برنگی اور ساتھ میں ہم نے کشوی چلی ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے اور دو چمچ ہمیں ڈالیں گے یہاں پر چینی صرف دو چمچ چینی استعمال کریں گے یہاں پر کیونکہ ہماری سب ہی چیزیں بہت میٹھی ہیں خجور بھی کشمش بھی اور جیلیے بھی بس لائٹ سا میٹھا ہم نے رکھنا یہاں پر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ ہماری بزہ بزہ سے سٹرفنگ تیار ہو گئی ہے لیکن ہمیں اتنا ہی کرنا تھا بس ہمیں کرتے ہیں اس کے آگے کا کام اور اچھے ہم نے یہاں پر سلیپ پہ ہی اس کو بیلنے کیونکہ ہمیں کھلی جگہ چاہیے کیونکہ بہت باریک باریک ہمیں اس کو بیلنے اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا میدہ یہاں پر ڈسٹ کر لیا اور اس کے ساتھ اب ہم اس کو بیل لیں گے اتنا کے جیتنا جیسے ہم نے بلکل باریک پتلہ سا بیلنے اسی طرح سے ہم بیلن کی مدد سے آہستہ آہستہ بیل لیں گے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ڈو بہت ہی سوفٹ اچھے سے ملائم بنی ہوئی ہے بس ہم نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے اتنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کتنا ہمیں پتلہ اس کو بیلنا ہے کیونکہ جتنا پتلہ ہمارا بیلہ ہوگا ہماری روح اسی طرح سے اچھے سے بن کے تیار ہوگی چیزیں جتنی دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں اتنی ہی آسان ہوتی ہیں یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے کتنا بڑا اس کو بیل دیا اور بلکل پتلہ سا بیل ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہاں پر گھی گھی لگانے چاہے آپ کے پاس مکھن ہو تو مکھن لگا رہے اتنا پتلہ بیل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کتنا پتلہ ہمارا بیل ہے اس پونٹر بھی ہمارا نظر آ رہے تو یہ گھی لگانے کے بعد ہم نے اس کے چھوڑ کی وجہ سے جیسے ایک ایک انچ کے ٹکڑے فاصلے پر ہم نے اسے کٹ لگانے اور اوپر نیچے سے ہم نے سائیڈیں کٹ نہیں کرنے درمیان درمیان سے کٹ کرنے اسی طرح سے ہم نے اپنے ساری ڈو کو کٹ لگا لینے یہ کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس پر ڈالیں گے اپنی سٹیفنگ جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی بہت ہی معاشرہ خوبصورت لگ رہی تھی کلرفل سی جیلی ہیں اس کے اندر ڈالی تھی اور وعدام تھے سب چیزیں ہم نے ڈسٹ کرنے کے بعد اب ہم پتلہ پتلائی سے رول کر لیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہمیں جو سٹیپ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں وہ کریں گی لیکن ہمیں بڑے خیال سے احتیاط سے ساری پٹیوں کو رول کر لینا اور اس طرح سے ہمیں پورے پٹی کو رول کر کے ایک لمبا سا رول بنا لیں گے اس کو کوئی اتنا دیکھنے میں مجھے گے مشکل لگتا لیکن ہے مشکل نہیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سارا رول کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے ایک ایک ایکس کا پیڑا بنا لینا یہ دیکھیں کتنے آسانی سے ہو گئے نا مشکل لگ بہت اچھے سے اس کے بعد ہم نے لینا ایک ہی جو ہمارے پکانے والے پتیلے ہوتے ہیں اس کا ڈھکان تھا اس کو میں نے تھوڑا سا گریز کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے پیڑے کو اپنے اس کے اندر پھیلا دیئے اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے کیونکہ ہم نے اپنی بریڈ کو پورا رائس نہیں کیا تھا اب اس کے بعد ہماری یہ اس کو ہم رکھیں گے ایک آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر تو اچھے سے رائس ہو سکے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو ماشاء اللہ ہماری بریڈ بہت اچھے سے رائس ہو چکے جو ہم نے فاصلہ رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کور ہو چکے تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے تھی یہ بریڈ اور اوپر سے ہم لگائیں گے اس کے اوپر ایک آدھے کی زردی کو پھینٹ لیا تھا بس بریش کی مدد سے اچھے سے اس کو ہم لگا دیں گے تاکہ جب ہماری بریڈ جو ہے بیک ہوگی تو اچھا سا کلر آئے اس پر خوبصورت سا بس اسی لیے ہم آدھے کی زردی لگائیں گے اس کے اوپر ہلکا سا آدھے کا زردی کے لگا کر اوپر سے ہم نے ڈال دیں یہاں پہ جو ہماری سٹرفنگ بچی ہوئی تھی تھوڑے سے تیل چیل تو بس وہی ہم نے لگانے خوبصورتی کے لیے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے بیک ہونے کے لیے تو بیک کرنے کے لیے اس کو میں نے سب سے پہلے پہلی ہی کڑھائی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ایک ڈھکڑ رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اوپر ہم رکھ سکیں پری ہٹ ہو چکی تھی ہماری کڑھائی تو اسے اب ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے بس آدھے گھنٹے ہماری تکریبن یہ بریٹ تیار ہو جائے گی اس کو آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کو جس وقت آپ کی چیز بہت اچھی بنتی ہے مزہدار بنتی ہے تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی آپ بھی اس درہ ٹرائز کی دے گا نیو ریسپی ہے بہت شاندہ ریسپی ہے اور مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے یہ ہے اچھا اوپر سے تھوڑا سا پھر میں نے شہد لگا دی آپ کے پاس جیم ہو یا شہد ہو کوئی بھی کچھ بھی ہو تو تھوڑی سی شائننگ کے لیے لگا دیں اس کے اوپر اور پھر اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ